توبہ کون دے گا؟ کس کے ذمہ؟ آپ کے ذمہ کوئی نہیں میری ذمہ بھی کوئی نہیں تو پھر کس کے ذمہ؟ ایک عرب مسلمانوں کی حالت کافروں جیسے سو میں ایک بھی سچا مسلمان ایک لاکھ ہی کٹھے کرو تو ایک ترازو پہ دلتا نظر آتا ہے یہ باقی جو لاکھوں ہیں جن کی زندگی نافرمانی میں توبہ ہو چکی ہے انہیں توبہ کی توبہ کون دے گا؟ کس کے ذمہ ہیں؟ یہ ہمارا اپنا باقیچہ ہے ہمارا اپنا چمن ہے اسے پانی دینا ہمارے ذمہیں ہے یہ کوئی تبلیغی جماعت کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ ختم نبوت کا کام ہے تبلیغ اس امت کا فریضہ ہے یہ ہماری پیکچان ہے کہ یہ امت آخری نبی پر ایمان لانے والی ہے اس لیے اللہ کا فرابام دے کر دنیا میں 1989 میں ہماری ایک پیدا جماعت فرانس میں چل رہی تھی تو چار لڑکیں آ کر ان سے کہنے لگیں آپ لوگ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو سواری کی ضرورت ہے؟ آپ بلی سواری کا انتظام کرتا نہیں ہوں؟ ہمیں سواری کی ضرورت نہیں آئے گا کہا تو آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں بند اللہ کے فرما بہدار بنے اور اللہ ان سے راضی ہوئے ہیں؟ اور کوئی تھوڑی بات نہیں فرنچ ترجمان کے ساتھ وہ لڑکیاں کہیں لگے اچھا آپ ہمیں پتہ چلا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہم کون لوگ ہیں؟ کہا تم انبیاء نبی ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا تمہیں آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ کام وہ کرتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں تو تبلیغ کا کام تو ہماری ختم نبوت کی پہچان ہے یہ صرف تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کہا کہ نہیں ہم نبی نہیں ہیں ہم امتی ہیں ہمارا نبی آخری نبی تھا وہ ہمارے ذمہ یہ پیغام لگا کر گیا تھا میرے بعد میرے پیغام کو آگے پہنچانا میری امت کے ہر فرق کے سے ہوگئے ہیں تو انہوں نے ذمہ داری کو نبھانے کیلئے گھروں سے نکل ہوئے ہیں تو وہ چاروں پچھیاں مسلمان ہوگئے ہیں پھر وہ ایک ہفتے کے بعد ان کے پیچھے پہنچ ہوگئے ہیں اور آٹھ آٹھ لڑکیوں کو لے کر آئیں پھر ان کو گلوہ پڑھا تو یہ تعاوت کے گشتوں نے نقل و حرکت نے سارے ہی میں ناروے میں تھا تو میرا بیان رکھا گیا کہاں سینما ہال مجھے اتنے خوشی ہوئی کہ سینما ہال میں میرا بیان مسجدوں میں بیان لوگ ہوتے تھے اور وہ سٹی سینٹر بلکل سینٹر میں وہ سینما ہال تھا تو لوگ زیادہ تھے مسجدیں چھوٹی ہیں ابھی تو اتنے لوگ مسجد میں نہیں سما سکتے تو پھر انہوں نے ہال لینے کی کوشش کیا تو وہ ہفتے کا دن تھا تو وہاں کوئی گورنمنٹ سرکاری لیول برنا کچھ تقریبات ہو رہی تو جو درہیں ہال تھے وہ سارے بکھ تھے کوئی ہال خالی نہیں تھا تو انہوں نے سینما ہال کی رائے پر لے رہی اور اس کی نیچے جو ہال ہوتا ہے اس کی سیٹیں وہ اکھار دیں ساری وہ سکروں سے پیش کھول کے ساری سیٹیں باہر پھین گئیں اور جو گیرلی تھیں اس کی سیٹوں کو وہیں رہنے دیں اس کو نہیں چھڑا اور نیچے انہوں نے پچھا دیا پلاسٹک سارا تو سارا نیچے والا ہال اس میں پلاسٹک اوپر گیرلی میں سیٹیں اور یہ سکرین ہے سکرین کیا کہ ایسے سیج ہوتا ہے تو یہاں کرسی رکھی اور ممبر رکھا میرے بیان کے لئے وہ ساری گیرلی لوگوں سے بھری ہوئی جو میں ٹکڑ لیکن گیا بچھے ہوئی اور نیچے سارا ہال اللہ کے فضل سے بھرا ہوا اور وہاں دو گھنٹے میں نے بات کی اور میں نے کہا بھئی آج یہ درو دیوار بھی اگر ان کے بس میں ہوتا تو تمہارے بوسے لیتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی نافرمانی سنی اور دیکھی آج ہی اللہ کی بات سن رہے ہیں اگر ان میں جان ہوتی تو تمہارے پانک پڑ جاتے ہیں اگر ان میں روح ہوتی تو یہ تمہارے پانک پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے آج تمہیں اللہ کا نام سنا کے جاتے ہیں کہ ہر چیز درستی ہے اللہ کے نام سننے میں تو دو گھٹے میں نے بات کی وہ دلی نہ کرے کہ میں ختم کروں اس تصور میں کہ یا اللہ یہ دن آنا تھا کہ سینما حالو میں تیرا نام پھونجے گا کبھی سوچا بھی نہیں تھا مسجد میں چار آدمی نہیں بات سنا کرتے تھے رب سینما حالو بن ناروی میں اوصلو جیسے شہر تو دو گھنڈے بعد اثر کا وقت ہو رہا تھا اپنے نماز پڑھنی تھی تو نماز پیان سے تشکیل سے ماشاءاللہ نکت جماعت بنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے فارغ ہوئے تو مجھے ساتھی نے کہا کہ قریب مسجد ہے اب اثر وہاں چل کر پڑھتے ہیں میں نے کہا نہیں اثر انشاءاللہ ادھر ہی پڑھیں گے یہاں سجدہ کی کر کے جانا ہے کہ یہ دھرتی بھی قیامت تک یاد رکھے بھی کہ ہمیں سجدوں سے کوئی نورانی بنا کر گئے اور ہمارے قلیلے میں کوئی ٹھنڈک ڈال کر پڑھ جو گئے تو میں نے خود ازان دی اور پھر وہاں ہم نے صفحے بنائیں سرحال اللہ کی فضل سے پھر گئے میں نے کہا جن کا حضو ہے آ جاؤ جن کا نہیں ہے وہ جا کے قریبی مسجد میں پڑھ لو گھر جا کے پڑھ لو تو کوئی دو تہائی مجموع ماشاءاللہ حضوز دیتا سرحال پھر گیا وہ جو تھا نا جیسے یہ مائک والا وہ ایسے میرے سامنے پیٹ رہا ہوس کو سٹ شٹ کر رہا تھا اب جب ہم نماز کے لئے آئے تو جہاں وہ بیٹھا تھا وہ داری کیبلہ روح تھا تو جب ہم ادھر بڑھے اور امام آگے کیا آیا تو وہ پھرم اٹھ کے بیٹھ گیا اس کو ٹھیک کرنے کے پہ چاہتا آپ کوئی ادھر تاشت کر رہے ہیں جب اس نے دیکھا اللہ اکبر فردیر تو دیتا رہا پھر ایک تم اٹھ کے پاٹھ آسنا تھا کوئی پھر یہ کیا کر رہی ہے اللہ نے سینما حالوں میں وہ بھی ناروے میں تبلیغ کی بات کو داخل کر دیا یہ میواد کے جھونپڑوں سے چلت تبلیغ کا کام اور ناروے کے سینما حال میں داخل ہو گیا تو اب ہدایت کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ میربانی کرو صرف تاجر بن کے نہ مرو صرف کرواری بن کے نہ مرو بلکہ اللہ کے رسول کا کام کرنے والے بن کے مرو کہ آپ کی نصفت یہ قائم ہو جائے کہ یہ میرے نبی کا کام کرنے والا ہے جس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرنے والا ہے تین دن ہر مہینے لگتے رہے ہیں ایک دفعہ چار مہینے لگاؤ پھر ہر مہینے تین دن اپنے علاقے میں کام کرو پھر اللہ حمد اس ساری دنیا آپ کی سنت کا میدان ہے ساری دنیا میں جاؤ بزنی کتنی خلقت ہے جو صرف ایک گول پر کرمہ پڑھنے کو تیار ہے صرف آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر لوگ کرمہ پڑھنے ہیں اس میں کیا ہوا ارادہ بھی برکت والا ہے اس میں ہوا قدم بھی برکت والا ہے تو ایک تو بھائیو اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو لمبے لمبے وقت کے لئے دوسرا کچھ نقد نام آ جائیں اس سے تشکیل سے پہلے ایک بات اور بیچ میں میں روزے کے حوالے سے ہی ہے وہ صدقہ فطر ہے جس کو فطرانہ ہم بولتے ہیں عام طور پر وہ گندم کے لحاظ سے لکھا ہوتا ہے پچاس روپے ایک آدمی کا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر ادا فرمایا اگر آپ وہ ادا کریں گے تو آپ کو عجربی زیادہ ہوگا غریب کا فائدہ بھی ہوگا اور ایک مٹی ہوئی سنت بھی زندہ ہوگی ہمارے نبی صدقہ فطر دیا کر دیتے کشمش کا یا خجور کا تین کلو کشمش دو کلو گندم تو ہو جائے گی پچاس روپے ساٹھ روپے اور تین کلو کشمش ہو جائے گی تین سا روپے تو ایک آدمی کا صدقہ فطر وہ پچاس سے تین سا روپے ہو جائے گی تین سا روپے ایک گھر میں چار افراد ہیں تو بارہ سا روپے گھر سے نگلے گی تو ایک گھر کا دو چار دن اچھے گزر سکتے ہیں اور اسی گھر سے دو سا روپے نگلے تو ان کی تو دو سا روپے کی تو ایک کلو دال بھی نہیں آئے گی یا آپ صدقہ فطر دو تو کشمش کے لحاظ سے آپ بازار میں پتا کروں کہ کشمش کا کیا رہت ہے جو اچھی قسم کی ہو وہ لے لو یا درمینی قسم کی لے لو تو اس کے مطابق جو بھو بنے اس کے تین کلو کے پیسے بنا کر فی کس اور بچے بچی چھوٹے بڑے کب بنا کر دو بے بھو کے گھر سے ایک بڑی نقم جائے گی اور کسی غریب کا بھی بھلا ہوگا اس کی حمد نہیں تو کھجور کے لحاظ سے کھجور پھر اسے خوڑا سستی ہے اس کی حمد نہیں تو پھر گم دم تہائی ہے وہ بخیلوں والا صدقہ وہ عدا ہو جائے گا آخری درجہ میں تو عدا ہو جائے گا لیکن آپ کو اللہ نے رسک دیا ہے تو آپ لو کشمش کے حساب سے صدقہ فطر عدا کرو تاکہ غریب کا بھلا ہو آپ کو دعا لیے تو اس کا سارے آپ بھائیے تو مانگ کرو پر اب بتاؤ گئے یہ رمضان میں نکت تین دن کی جماعت نکل پہل کو نکلے تو نہیں جماعت چفر سے کیوں نہیں رمضان میں تین دن کی جماعت نکلنی چاہیے نکت رمضان کی نکل و حرکت انشاءاللہ وہ سارے سال پر حوی رہے گی وہ چلے چار میں نکے ارادے ہو جائیں